اسلام علیکم دوستو پولیٹیکل سائنس کے افصول میں خوشاندین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈسکس ہم اس میں کریں گے ڈیفرنسز بیٹوین پلیٹونیزم اینڈ فاشیزم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلیٹو آز دا فسٹ فاشیسٹ یا پلیٹونیزم اور فاشیزم ایک ہی جیسے تو ہم ان کے ڈیفرنسز ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا ان میں ڈیفرنسز ہیں ویڈیو کے آخر تک آپ اس ٹاپک کے جن جن پرسپیکٹیو کو سمجھ سکیں گے میں ان کی آپ کو ہائلائٹس دے دیتا ہوں ان میں ایک ڈیفرنس کانٹیکسچولی ہے سیکنڈلی دوسرا ڈیفرنسز میں پلیٹوز کے آئیڈیا ایک کمپلیٹ آئیڈیا ہے کمپلیٹ آئیڈیاز ہے اس کی فلوسفی کمپلیٹ ہے جبکہ ان کی انٹیگریٹڈ نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو اکٹے کیے انہوں نے ترد چیز جو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ یہ ہے کہ پلیٹوز کی فلوسفی جو ہے ان میں وار کی ٹینڈنسی نہیں ہے وار کی کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے چوتھی چیز ڈیفرنسز ہم پڑھیں گے پلیٹوزم جو ہے وہ رپریزنٹ کرتا ہے پولیٹیکل آئیڈیالزم کو اور فیفت چیز جو آپ اس میں پڑھیں گے وہ یہ ہوگی کہ پلیٹوزم جو ہے وہ پولیٹیکس کو سبورڈینیٹ کرتا ہے کس چیز کے اتکس کے اتکس کو اوپر رکھتا ہے چھتی چیز جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ پلیٹوزم اس فری آف ریشنل بیلیف ریشنل بیلیف کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے ریشنل بیلیف اس میں نہیں ہے ساتھوی چیز جو اس میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگی کہ جو پلیٹوزم ہے پلیٹوزم میں ریزنڈومنیٹ کرتا ہے ریزنڈومنیٹڈ ہوتے ہیں ایموشنڈومنیٹڈ نہیں ہوتے آٹھوی چیز ہم اس میں پڑھیں گے کہ ڈاز نارڈ بلیف ان گلوریفیکیشن لیڈر کے گلوریفیکیشن پر یہ بلیف نہیں کرتے پلیٹونیسٹس یہ آٹھ چیزیں ہم اس میں دوستو کور کریں گے اینڈ تک ایک ایک کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کانٹیکچولی یہ دونوں ڈیفر کرتے ہیں تو کانٹیکچولی ڈیفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں پہلے تو ان کے ٹائم فریم کو دیکھ لیں تو ٹائم فریم ان کا اگر دیکھ لیں تو ان میں گیپ ہے تقریباً ٹو تاؤزن پلس ایئرز کا یہ جو پلیٹونیزم کا آئیڈیا سٹارٹ ہوا ہے پلیٹو بی سی میں رہا ہے اور جو ابھی ان کا فاشسٹ کا آئیڈیا تھا تو وہ موڈرن آئیڈیا تھا ایک آئینڈ آف موڈرنی کہہ دے کیونکہ ورلڈ وار ٹو سے پہلے یہ شروع ہوا تھا ٹھیک ہے اور میسولونی اور ہیٹلر سے لنک تھا دوسری چیز اگر اس کے ساتھ ہم یہ لکھ لیں کانٹیکسٹ میں کہ یہ سیٹی سٹیٹ سے بلونگ کرتا تھا اور فاشسٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ ایک موڈرن سٹیٹ کا آئیڈیا تھا ٹھیک ہے اگلی چیز یہ ہے جو پلیٹونیزم کا آئیڈیا تھا وہ ایک ریسپونس تھا ایک پریویلنگ سٹیٹ آف اینارکی کا ایک اینارکی کی کنڈیشن ڈیولپ ہو گئی تھی جو اس کا ریسپونس تھا یہ ساری چیز کانٹیکسٹ میں آگئی پہلا پونٹ جو ہمارا تھا سیکنڈ ڈیفرنس ان میں یہ ہے پلیٹونیزم میں اور فاشزم میں جو پلیٹوز کے آئیڈیاز ہیں وہ کمپلیٹ فیلوسفی ہے پلیٹوز آئیڈیاز کمپلیٹ فیلوسفی جو تین ٹرائی موائر ایڈ ترین فیلوسفرز جن کو ٹرائی موائر ایڈ کہتے ہیں دوستو جو گریک میں رہ چکے ہیں ان میں سوکرٹی تھا پھر اس کے بعد پلیٹو اور اس کے بعد ایرسٹوٹل یہ تین کا فضل ہے دوستو فضل ہے ایک گریٹس فیلوسفرز ہے اس کی فیلوسفی پلیٹو کی کمپلیٹ فیلوسفی ہے اگر اس کے ریپبلک کو آپ دیکھ لیں آئیڈیل سٹیٹ کو پوری طرح سے سٹڈی کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی کمپلیٹ فیلوسفی ہے اگر ہم فاشزم کو دیکھ لیں تو وہ کوئی کمپلیٹ فیلوسفی نہیں ہے فاشزم جو ہے وہ ان آرگنائزڈ آئیڈیاز سے مل کے بنا ہوا ہے اور جہاں سے جو آئیڈیا ان کو کام کا ملا اپنے مطلب نکالنے کا انہوں نے نکال لیا لیٹس سپوز جیسے کہ انہوں نے ہیگل کا آئیڈیاز ان کے لیے ہے ہیگل کہتا تھا کہ سٹیٹ اس دا ویکل آف گارڈ مارچنگ آن دا لینڈ اسی طرح انہوں نے آئیڈیاز لیے ہیں نیسچی سے ان کے آئیڈیاز انہوں نے اپنے فیلوسفی میں انٹیگریٹ کیے فاشزم میں اور مسلونی کے اس میں آئیڈیاز ہیں اسی طرح ہٹلر کے اس میں آئیڈیاز ہیں تو اگر آپ یہ دیکھ لیں تو فاشزم ایک کمپلیٹ فیلوسفی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف ہم نے پلیٹونیزم کو دیکھا جو ایک کمپلیٹ فیلوسفی تھی ترڈ اگر اس میں ہم ڈیفرنس کو دیکھیں تو ترڈ ڈیفرنس ان کا یہ ہے کہ جو پلیٹونیزم ہے یا پلیٹو کی جو فیلوسفی تھی اس میں ٹینڈنسی وار کے لیے کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے نو ٹینڈنسی فار وار سٹیٹ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ وار کے لیے جائے بلکہ صرف اور صرف کیا چیز تھی سیلف سفیشنسی کہ ایک سٹیٹ جو ہے وہ صرف سیلف سفیشنٹ ہو ایون پروفٹ ہم میکسیمائزیشن پہ بھی نہیں بلیف کرتے تھے یہ لوگ صرف سیلف سفیشنسی پہ بلیف کرتے تھے لیکن دوسری جگہ اگر آپ فاشزم کو دیکھ لیں تو فاشزم میں آپ کو کیا پایا جاتا ہے امپیریالسٹک آئیڈیاز امپیریالیزم پایا جاتا ہے فاشزم کیا کہتے ہیں کہ ایسٹیٹ مست آئیڈر ایکسپینڈ یا تو آپ ایکسپینڈ ہوں گے اور ایکسپائر یا ایکسپائر ہو جائیں گے یہ ان کا سلوگن ہے کہ ایکسپینڈ اور ایکسپائر دوسری طرف ان کا ایک اور پرومیننٹ سلوگن جو یہ وار کے لیے کہتے تھے کہ وار is to men what maternity is to women کہ جیسے maternity ایک ومن کے لیے ہے مطلب کہ وہ ماں بنتی ہے اور ایک نیچرل پروسس ہے ایک عورت کے لیے تو اسی طرح وار مین کے لیے ایک نیچرل پروسس ہے کہ وہ وار کھرے گا تو دیکھ لیں کتنا یہ believe کرتے ہیں وار پہ اور imperialism پہ اگلی چیز اگر آپ دیکھ لیں تو platonism جو ہے platonism represent کرتا ہے یا platonism کی philosophy represent کرتی ہے کس چیز کو ایک political idealism کو دوستو اگر philosophy میں ہم دیکھ لیں تو philosophers کو ہم classify کر سکتے ہیں دو من classes میں ایک کو ہم کہتے ہیں idealist اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں realist تو realist وہ philosophers ہوتے ہیں جو یہ realism پہ believe کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ what it is کیا موجود ہے اس کی بات کرتے ہیں جبکہ idealist idealism پہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ought to be کیا ہونا چاہیے ought to be اس چیز کو یا کوئی بھی چیز کوئی state کو کسی بھی چیز کو کیسے ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں what ought to be تو plato کی philosophy جو تھی ایک ideal state کی philosophy تھی جو materialize نہیں ہوا تھا کبھی بنا نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک complete sample اس ideal state republic کا دیا تھا جبکہ دوسری طرف fascism کی جو وہ تھی تو fascism ایک political realism تھا یہ ایک political realism تھا اور اگر آپ دیکھ لیں تو more than two decades two plus decades تک یہ رہا ہے دیکھ لیں اگر before world war two جو ہٹلر کی state تھی جرمنی ہٹلر جرمنی اور میسلونی کی اٹلی یہاں پہ یہ رہ چکا ہے تو it means کہ یہ idealism تھا اور یہ ان کا fascism realism تھا ایک طرح سے اور خود یہ لوگ sloganز بھی کہتے ہیں ان کے sloganز اگر آپ دیکھ لیں تو میسلونی کہتا تھا کہ my program is کیا اس کو کہتے ہیں my program is not talk but action my program is action not talk یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ direct action ہے دوسری جگہ پہ اسی نے یہ کہا ہوا ہے کہ fascism is based on reality reality پہ ڈیالیٹی پہ بیس نہیں ہے پانچوی چیز اگر ہم difference ان میں دیکھ لے کہ ان دوروں میں platonism میں یا platو کی philosophy میں اور اس میں کیا difference ہے تو platو اپنی state میں ہر چیز کو جیسے ہم نے دیکھا کہ virtue اوپر ہے باقی ہر ایک چیز اس کے نیچے انہوں نے رکھی ہوئے چاہے وہ appetite ہو چاہے وہ آپ کے laws ہو چاہے وہ آپ کے courage ہو کوئی بھی instincts ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو virtue dominate کرے گی اسی طرح آپ کے جو politics ہے اس کو بھی virtue dominate کرتی ہے it means کہ آپ کا ethics dominate کر رہا ہے آپ کے politics کو جبکہ دوسری طرف اگر ہم فاشزم کو دیکھ لیں تو فاشزم میں politics dominate کرتا ہے politics dominate کرتا ہے اور ethics کو subordinate کیا ہوا ہے یہ ایک forceful state ہے جو ethics پہ believe نہیں کرتی state کے ethics کیسے بھی ہو بس ان کو political force میں dominant رہنا چاہیے یہ لوگ اس پہ believe کرتے ہیں اگر چھتی چیز ہم اس پوائنٹ کو مزید extend کر لیں سکھ نمبر پہ تو platonism rational beliefs ہے اور ایک اس طرح کا ریشنل beliefs سے مبرہ ہے آزاد ہے مطلب یہ آپ کو ریشنل beliefs نہیں سکھاتے ریشنل لزم پہ نہیں جاتے یہ اور سپیری لزم نہیں سکھاتے آپ کو کہ آپ جینز جرمن ہیں تو آپ سپیریر ہو اگر نہیں ہیں تو آپ انفیریر ہو اور اس طرح کی کوئی چیز جس طرح کہتے وہ زینوفوبک نیشنل وہ نہیں پہلاتے یہ زینوفوبک نیشنل ایڈوکیٹ نہیں ہے جب کہ دوسری طرف اگر آپ فاشزم کو دیکھ لیں تو فاشزم والے کیا کرتے وہ زینوفوبک جو آئیڈیا ہے نیشنل کا کہ آپ کا سٹیٹ ہی صرف صحیح ہے باقی سارے سٹیٹ غلط ہے اور آپ سے انفیریر ہے اس کو کہتے زینوفوبک نیشنل اس آئیڈیا کو وہ لوگ ایڈوکیٹ کرتے بہت ورسیفرسلی بہت زور سے اس کو ایڈوکیٹ کرتے جیسے جرم اور دوسری چیز کہ وہ ریس پہ بلیو کرتے کہ ہماری جو ریس ہے وہ سب سے سپیریر ہے باقی ساری ریس انفیریر ہے جیسے ہٹلر کہتا کہ جرمن جو ریس ہے وہ کلچر کو کرنے والی ہے جبکہ باقی جو ریس ہے وہ تو کلچر دیسٹروئر ہے یا کلچر کیریر ہے صرف اور صرف جرمن کی جو ریس ہے وہ کلچر کری ہے ان کی یہ چی ڈیفرنس ہو گئی اب ہم اگر آگے آئے سات ویڈ اس پہ سات سات نمبر پہ وہ کیا کہتا ہے تو اس میں جیسے میں نے آپ کو آلڈی کہا کہ ریزن ڈومینیٹ کرتا ہے اس کے ری ریشنلزم ڈومینیٹ نہیں کرتی پلیٹو کی فلوسفی میں ریشنلزم کا کوئی کام نہیں ہے ایموشنز کوئی نہیں چلنے دونوں چیزیں کٹ ہیں صرف اور صرف کیا ڈومینیٹ کرتی ہے ریزن ریزن ڈومینیٹ ہے جبکہ فاشزم میں اگر آپ دیکھ لو یہ پورا ار ریشنلزم ہے ار ریشنل آئیڈیاز یہ کس چیز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایک مین کے ریشنل سائیڈ کو سپورٹ نہیں کرتے اس کو انکریز نہیں کرتے بلکہ اس کے ار ریشنل سائیڈ کو زیادہ انکریز کرتے اور زیادہ بوسٹ کرتے اس کے ایموشنز کو بوسٹ کرتے ایموشنز کو بوسٹ کرتے اور خود مسلونی نے ایک مین کو کیا کہا ہے مڈ کہ پیپل اور ان کے سلوگنز دیکھ لیں آپ کتنے ار ریشنل سلوگنز ہیں یہ کہتے ہے گنز نوٹ بریڈ کانے کو کچھ نہیں چاہیے بس ہمیں گنز چاہیے اسی طرح بہت سے ار ریشنل ریٹرک یہ لوگ آپ کو پروگریسیو ریٹرک کے لیبل میں اندر دے کے لپیٹ کے دیتے تھے کہ ہم تو پروگریسیو ہیں لیکن اندر سے وہ ریشنل چیز آپ کو کرا کے دیتے تھے آگے اگر ہم جائے آٹھوے نمبر پر اگر ہم پوائنٹ ڈسکس کر لیں ایٹ پوائنٹ تو یہ تا کہ جو پلیٹون ازم ہے یا پلیٹو کی جو فلوسفی تھی نہیں کرتی تھی کیونکہ جو فلوسفر کنگ آپ کا ہوتا تھا فلوسفر کنگ وہ تو ایک کمبر سم ایک کمپلیکس پروسس سے نکل کے آیا تھا آپ دیکھ لیں دوست لو برد سے لے کہ وہ فیفٹی ایئرز تک ایک پروسس میں رہا اور اس سے پر نکل کے آپ کے پاس کرے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ فاشزم بہت زیادہ زور سے ایڈوکیٹ کرتا ہے اس آڈیا کو فاشزم بلیف کرتا ہے ان گلوریفکیشن آف آ رولر اور اس کے لیے انہوں نے کیا سیٹ کی تھی پوری کی پوری ایک پروپیگنڈا منسٹری سینڈ کی تھی سیٹ کی تھی سوری پروپیگنڈا منسٹری بنائی ہوئی تھی جو یہ آپ کو بلیف کرنے پر مجبور کرتی تھی کہ آپ کا لیڈر سب سے زیادہ سپیریر ہے کوئی بھی اچھے سے آئیڈیل ایڈجیکٹیوز اس کے لیے لگا لو یہ لوگ وہ کہتے تھے یہ سٹیٹمنٹ کہیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ پلیٹو 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 فسٹ فاشسٹ تو اگر آپ کو اس ویڈیو نے ہلپ دیا ہوا ہو تو کانڈلی اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ مجھے انکریجمنٹ ملے اور آپ کے لئے آگے اور اچھی ویڈیو لاسکو تینک یو